میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان اور میں اس وقت کراچی میں ساحل سمندر پہ موجود ہوں ہاکس بیس جگہ کا نام ہے یہاں کی جو خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنی بھی بیچ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اس کو ٹرٹل بیچ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے گرین ٹرٹل ہیں جو گلوبلی تھریٹنڈ سپیشیز ہے ٹرٹل کی وہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں کچھوے آتے ہیں رات کے ٹائم آتے ہیں اور یہ جو ریت نظر آتی یہاں پہ نیسٹ بناتے ہیں اور پھر واپس سے لے جاتے ہیں انڈے اس میں دے کے لیکن یہ تھریٹنڈ اس لیے ہے کہ اس کے جو انڈے ہیں وہ لوگ نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنے ہٹس بنے ہوئے ہیں پوری بیچ کے اوپر ہٹس بنے ہوئے ہیں اور رات کو بھی لوگ آکے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور یہاں پہ چراغہ ایک ہو رہا ہوتا ہے سر چلائٹس لگی ہوتی ہیں تو اتنی ڈسٹربنس ہے کہ کچھوے یہاں آنا پسند نہیں کرتے جو آتے ہیں ان کی جو پروٹیکشن کے لیے سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوشہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ کے نمائندے موجود ہیں سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ ایک کنزرویچن ٹرٹل کنزرویچن سینٹر بنا رکھا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ بیچ پہ ان کے وچر جو ہے سرچ کرتے رہتے ہیں کسی کو انڈے اٹھانے نہیں دیتے اور ڈسٹربنس میں انڈے ہیچ نہیں کرتے بلکہ اکثر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور سو پرابلمز ہیں لیکن یہ لوگ اس طرح کے جو نیسٹ ہیں ان میں سے انڈے اٹھا کے انہوں نے یہاں پہ ایک ہیچری بنائی ہوئی ہے اس میں نیسٹنگ ہوتی ہے اس میں انڈے رکھ دیے جاتے ہیں اور روٹین میں جب ان کا انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں اور روزانہ کی یہ پریکٹس ہے اگر آپ قریب آ کے دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے جو ٹرٹل کے ہیچلنگ ہیں ان کو ریلیز کیا جاتا ہے ابھی ہم یہ جو ٹرٹل کے ہیچلنگ ہیں یہ دھائی سو کی تعداد میں آج ہیچ ہوئے ہیں اور یہ ہیچری سے نکال کے اس کو بھی ہم یہاں پہ سمندر میں ریلیز کر دیں گے یہ ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دن بھر ان کا انظار کیا اور رات کے ٹائم ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم یہ جو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جانور ہیں معصوم جانور ہیں دن کے ٹائم اتنے یہاں پہ سیگلز اور دوسرے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پانی میں ریلیز کر بھی دیا جائے سیفلی تو انہوں نے سانس لینے کے لیے سرفیس پہ آنا ہوتا ہے اور ان کو اچک کے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب اپنے نیسٹ میں یہ بچے جو ہیں جب نکلتے ہیں تو ریت میں سے باہر اس وقت آتے ہیں جب شام ہو چکی ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں ان کا جو نیچرل پریڈیٹر ہے وہ اپنے گھونسلوں میں جا چکا ہوتا ہے تب یہ باہر نکل کے سمندر میں پہنچتے ہیں اور سیفلی آگے دوسرے گہرے پانیوں تک چلے جاتی ہیں تو ابھی ہم اس کو ریلیز کریں گے ابھی ان کو چھوڑیں گے تو ان کا دیکھیں خودرتی دور پہ انہوں نے پانی کی طرف بھو کرنا ہے یہ پانی کی آپ انہوں نے ڈیریکٹر میں نہیں جائیں گے یہ ڈیریکٹ پانی کی طرف جائیں گے وہ کچھ نکلیں گے مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ ٹرٹل کنزرویشن کے لیے چاہے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے لیکن ایک موٹیویشن ہے باقی سب کے لیے بھی کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اس کے انڈے نکال رہے ہیں اس کی پاپولیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ چاہے ہم چار ٹرٹل کو بھی بچا لیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے موسیقا 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 موسیقی